ایک دوست چائنس سے ہو کے آئے کہنے لگے وہ دوگان پر ایک چائنس آرہاں مہران ہو گیا کہنے وہ پوچھ رہا ہے مینڈک کس طرح کلو مکرے بھائی چائنس زبان میں چنگ پونک چنگ پونک کر رکے اس نے پوچھا کہ مینڈک کتنے روپے کلو ہے اس نے بتا رہا ہے ڈھائی سو ڈھائی سو روپے کلو مینڈک مینڈک تو ہمارے بستر بھی اگر چڑھ جائے چھ مہینے تک اس کو ڈٹال سے دھویں گے اتنی گھینا پی لے کہ اس پر ہاتھ بھی جائے کھا رہے میں تو پیٹ کی صفائی نہیں ہے پیٹ میں اتاری جو چیز جا رہی ہے اس کے بارے میں یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ یہ پاکیزہ ہے یا نہیں ہے ایک دوست ملے بھی پچھلے ہفتے وہ چائنہ میں کہتے ہیں کہ میں ایک ہوتل پہ کیا مجھے وہ بہاری بوٹی ٹائپ کی چیز نظر آئی پاکستان کی یاد تاظر ہوئی بہاری بوٹی مل رہی ہے بھائی بیٹھے گئے ہوتل میں منگوائی جب موں میں رکھا تو کہہ رہا ہے اس میں کجیف سی ہیگ اور بدبو جسے قیعہ آنے لگی مطلی سے آنے لگی پتہ چلا کہ یہ سور کی بوٹی ہے اللہی نحمدہو ونستعیمو ونستغشدو ونبینو بھی ونتوکلو علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يغلره فلا هادي لہ ونشہدو ان لا الہ ان اللہ وحده لا شريک لہ ونشہدو ان سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیه وعلا آنه واصحابه وبرک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوها المدفركم فانذر وربك فکنفر وذیابك فظافر وقال النبی صلی اللہ علیه و سلم الكیث من دال نفسه وعمل لما بعد الموت پچھلے بیان میں طہارت اور صفائی سے متعلق شریعت کے اہم احکامات جن پر آج عمل نہیں ہوتا اس بارے میں بہت سی قداییں کی جاتی ہیں اس پر کچھ بیان ہوتا آج انشاءاللہ اسی موضوع کو کوشش کروں گا کہ مکمل کرتا طہارت صفائی پاکیزگی مختلف نام ہیں ایک ہی چیز ہے اس بارے میں شریعت نے ہمیں کچھ تعلیمات دی ہیں اللہ نے ہمیں جو پیدا کرنے والا ہے خالق ہے اس نے کچھ احکامات دی ہیں اور وہ ایسے احکامات ہیں کہ ان میں ہم خود مفتار نہیں ہیں کہ اپنی مرضی کریں بلکہ جو احکامات دیئے ہمیں ان کی پابندی لازم ہے میں نے پچھلے درست میں ارس کیا تھا کہ دنیا کی جو پونے ہیں وہ صفائی کوئن نیجی معاملہ سمجھتی ہیں کہ ہر شخص کا نیجی معاملہ ہے لیکن ہمارے ہاں ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے نیجی معاملے کا مطلب ذاتی معاملہ ہے آپ صاف رہیں نہ رہیں آپ کی مرضی ایسا نہیں ہے اللہ کی طرف سے پابندی ہے صاف رہنے پر یعنی صاف رہنے کی پابندی ہے اس پر تفصیلی بات پر پچھلے درست میں ہو چھوئی اس کے فضائل اگر میں کچھ اور بس احکامات انشاءاللہ بتاؤں گا شریعت میں طہارت کی اہمیت کیا ہے اس کو میں نے پچھلے درست میں کافی وزاہ سے بیان کیا کہ اسلامی قانون کا پہلا باب ہی طہارت سے شروع ہوتا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد کسی کافر کو سب سے پہلے حکمی صفائی سترائی کا دیا جاتا ہے مصل کا دیا جاتا ہے بچے کو جب شریعت کے حکامات بتائے اور سکھائے جاتے ہیں تو کلمے کے بعد سب سے پہلے صفائی کے حکامات سکھائے جاتے ہیں وہ لکھ بات ہے کہ آج کل نہیں بتائے جا رہے لیکن بہرحال شریعت کی تعلیمات یہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں تم میں سے جب کوئی شخص نین سے بے دار ہو تو ہرگز اپنا ہاتھ پانی کے بردن میں داخل نہ کرے جب تک کہ اس ہاتھ قدید مرتبہ دھو نہ لے اس لیے کہ اس علمی ہے کہ اس کے ہاتھ میں رات کہاں گزاری ہے دیکھئے صرف اس احتمال کی بنیاد پر کہ ہاتھ گندہ ہو سکتا ہے اس احتمال کی بنیاد پر حکم دیا کہ ہاتھ کو تین مرتبہ دھویا جائے اور صفائی سے متعلق جتنے احکامات ہیں وہ ایسے معاشرے میں نازل ہوئے جس معاشرے میں سب سے زیادہ قلد جس چیز کی تھی وہ پانی ایسے معاشرے میں طہارت کے حکام دینا اور طہارت ظاہر ہے پانی سے اس کا گہرت علق ہے میل کچھ ایل جسم سے دور کرنے کے لیے پانی چاہیے استنجہ گسل گزو یہ ساری ساری چیزیں وافر نقدار میں پانی مانتی ہیں عرب کے ایسے معاشرے میں بکسرت پانی کے استعمال کا حکم دیا جا رہا ہے جہاں پانی کی شاوٹ ایج بہت قلت ریگستانی علاقے میں پیٹرول تو ہے پانی نہیں آج بھی ابتہ تو معلوم نہیں کچھ وقت پہلے تک سعودی علاقے میں کہا جاتا ہے پانی مہنگا تھا پیٹرول سستا تھا اتنی صدیوں گزرنے کے بعد بھی جب اتنے وسائل اور ذرائع ہیں تو اس وقت کیا حال ہوگا جب یہ نلکے اور مٹرے نہیں تھے بڑی مہنت کر کے بہت گہرے گہرے کھوے کھو دے جاتے تھے اس سے پانی نکلتا تھا پھر اس کو کھیچنا اس کو استعمال کرنا ایسی صورت میں حکم دینا پانچ مرتبہ وضو کرو اور جنابت کا وصل تو اس معاشرے پر یہ حکم بہت شاک تھا مگر ہماری شریعت جو بہت آسان ہے بہت ریایت کرتی ہے بہت سارے حکام میں اس نے صفائی سترائی کے مطالق ریایت نہیں کی اس قوم کو حکم دیا کہ پانچ وقت حصل پانچ وقت وضو کرنا پڑے گا سردیوں میں پانی کا استعمال اور پھر ریگستانی علاقوں میں جو سردی ہے وہ بہت سخت پڑتی ہے ان میں پانی کا استعمال یہ بہت مشکل کام ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موسم میں بھی سوائے بیماری کے کسی کو بیمار ہونے کا اندیشہ اور پھر تو قیم ہوئے ورنہ اس سخت سردی میں بھی اجازت نہیں دی کہ آپ پانی کے استعمال کو تر اس سخت سردی میں بھی غسل کرنا پڑے گا اس سخت سردی میں بھی وضو کرنا پڑے گا ہاں فضیلت سنا دی کہ سردیوں میں وضو سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سردیوں میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں فضیلت بتا دی کہ اس میں سواب زیادہ ہے مگر یہ ترک نہیں کرنا ہے یہ جو میرا بیان ہے جب تک آپ پہلا والا نہیں سنیں گے تو یہ اسی کے ساتھ منسلک ہے برنہ سمجھ میں زیادہ نہیں باتیں آئیں گے دل پہ زیادہ اثر بھی نہیں کریں گے دل پہ اثر نہیں ہوگا تو اس کے جسم اور کپڑوں پہ اثرات پر کہاں سے آئیں گے کپڑے تو آج کل ہر ایک کے ساتھ ستھرے ہوتے ہیں میں یہ دیکھتا ہوں کپڑے تو ہر ایک کے ساتھ لیکن یہ مغا نہیں ہے یہ اس کا تعلق ہے شو بازی سے یہ اوپر سے نظر آنے والی چیزیں شو بازی میں تو صفائی میں ہم نے ریکارٹ دوڑ دی ہے جس میں شو جس میں نظر آتا ہوں انسان دیکھنے میں اچھا لگتا ہوں اس کی صفائی میں تو کوئی شمہ نہیں کیونکہ آج انسان ہر چیز پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے شو بازی پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے شو مارنے کے لیے جتنا ہی بجٹ نئی نئی پینٹے شریدیں گے کرتے کلف اور معلوم نہیں کیا کیا ایسا کلف لگواتے ہیں ان میں وہ بعض دفعہ تو انہیں لگتا ہے پلاسٹک کا کرتہ پہن کیا ہے مجھے تو یہ کلف والے کرتوں سے ایسی وحشت ہوتی ہے کہ آدمی جسے بہن کی اکڑا اکڑا سا لگے عجیب سی مارل کوئی پہنتا ہوں تو کوئی ناجائز نہیں ہے پہنے آپ لوگ جائز ہے مزاج کی بات ہے تو شو بازی والی صفائی میں تو ہم سب آگیا انگریز تو ہم سے بہت آگیا شو بازی والی صفائی ان کے ہاں بھی ایسی باہر سڑکیں مڑکیں بہت ٹھیک تھا گھروں میں گندگی جتنا ڈیپ میں جائیں گے انگریز کے اتنا ہی گندگی نظر آئی گیا دور سے کھڑے اکر دیکھیں گے سب کی بات نہیں کرو بہت سے ساتھ سترے بھی ہوتے ہیں اسی خواب میں سب منگی چمار نہیں ہوتے اچھے بھی ہوتے ہیں عمومی ایک بات کر رہا ہوں کیونکہ میں نے مشاہدہ کیا ہے دور سے کھڑے کے دیکھیں گے ایسا ہر لگے گا جیسے اس سے زیادہ ساف دنیا میں نیٹ اور کلین دنیا میں کوئی مسلمان تو کالا کلوٹا کوئی لیاری کا کوئی پٹیل پاڑا کا کوئی چاکی وارا کا کوئی اورنگی ٹاؤن کا کوئی نازم آباد کا کوئی بچارے ہر ایک موسمی اثرات اس پر اتنے پڑے ہوں گے پھر سینٹی کی لوڈ شیڈنگ کی ایسی بھی نہیں یہ سب چیزوں کی لوڈ شیڈنگ نے اس میں سب کچھ ختم کر دیا ہوگا تو وہ تو دور سے بڑا عجیب سرگر آتا ہے مسلمان جو ہیں دیکھنے کا دل نہیں چاہتا اس میں انگریز سفید لیکن جتنا ڈیپ میں جائیں گے نا قریب جائیں گے اتنے ہی اس کی گندگی پر آپ متعلق ہوتے چلے جائیں گے خال کو سومنے کی کوشش کی انگریز کی خال کو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ ہوش کے رہیں گے یا آپ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں خال میں بدمو پتہ نہیں نہا نہیں رہا ہے کیا کر رہا ہے واللہ حالت میں نے ایک دفعہ کہہ دیا تک کہیں یہ نہاتے نہیں ہیں تو میرے ایک شاگرہ تھا امریکہ انگلینڈ کا تھا وہ کہنے لگا نہیں نہاتے ہیں یہ خلط ہے کہ وہ نہاتے نہیں روزانہ نہا کے جاتے ہیں آفیس کہ چلو بھئی پھر یہ ایسا ہی ہوگا لیکن واللہ حال فرانس کے بارے میں تو سنے ہیں کہ نہاتے نہیں ہیں ایک رشدار ہمارے گئے فرانس کے بارے میں چھے جہ مہینے نہاتے ہی نہیں بہت چھوڑی حرکت سمجھتے ہیں روزانہ نہا کے لئے آرہے ہیں کہ کیا یہ دیو بوہرہ پانی کی مچھلی سمجھتے ہیں ہمیں تو جتنا آپ جائیں گے نا قریب بدبو اور گندگی اتری زیادہ پھر اگر اس کے دانتوں میں جھاک کے دیکھ لیں اور گلے کے اندر جو کھا رہا ہے وہ جو گنبلہ کھا رہا ہے بدبودار چیزیں جو پیٹ میں اتاری جا رہی ہے دیکھو صفائی شروع کہاں سے ہوتی ہے میدے سے پیٹ سے کتنا ہی گندہ آدمی کیوں نہ ہو کھانا کم از کم صاف چیز ہے ہمارے ہاں کے بھنگی بھی روٹی کو یا کوئی ایسی ان کو بدبودار چیز کھلائی جائے تو وہ نہیں کھائیں گے ہمارے ہاں گندے ترین ہوتل کے قریب سے بھی گزرو کے تو پشو آ رہی ہو گی کھانوں کی کیونکہ کھانا وارا وہاں میں اتنا گندہ ہو کے بھی وہاں کے نسبت صاف ہو وہاں ہوتلوں کے قریب سے بدبو آ رہی ہوتی ہے اس لئے یہ کھا گند رہے ہیں ایک دوست چائنیز سے ہو کے آئے کہنے لگے وہ دبان پہ ایک چائنیز آجا مہران ہو گیا کہنے وہ پوچھ رہا ہے مینڈک کس طرح کلو بھک رہے بھائی چائنیز زبان میں چنگ پانک چنگ پانک کر کے اس نے پوچھا کہ مینڈک کتنے روپے کلو ہیں اس نے بتا رہا ہے ڈھائی سو ڈھائی سو روپے کلو مینڈک مینڈک تو ہمارے بستر بھی اگر چڑھ جائے ہیں چھ مہینے تک اس کو ڈٹال سے دھویں گے اتنی گھینا پی لے کہ اس پر ہاتھ بھی جائے کھا رہے میں تو پیٹ کی صفائی نہیں ہے پیٹ میں اتاری جو چیز جا رہی ہے اس کے بارے میں یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ یہ پاکیزہ ہے یا نہیں ہے ایک دوست ملے بھی پچھلے ہفتے وہ چائنہ میں کہتے ہیں کہ میں ایک ہوتل پہ کیا مجھے وہ بہاری بوٹی ٹائپ کی چیز نظر آئی پاکستان کی یاد تاظر ہوئی بہاری بوٹی مل رہی ہے بھائی بیٹھے گئے ہوتل میں منگوائی جب موں میں رکھا تو کہہ رہا اس میں کجیب سی ہیگ اور بدبو جسے قے آنے لگی متلی سی آنے لگی پتہ چلا کہ یہ سور کی بوٹی ہے کھا رہے ہیں تو میرا مقصد کسی قوم کی بھرائی نہیں ہے میں ایک بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ صفائی جس کے مزاج میں صفائی ہوتی ہے جو شریعت چاہ رہی ہے مزاج صفائی والا بن جائے شو بارنی والی صفائی نہیں مزاج میں گندگی سے نفرت مزاج ایسا ہو جائے تنہائی میں بھی ساتھ سترہ بھٹے ضرور نہیں ہے کہ آفیس جانے کے لئے تو خوب سپری کے بارٹیوں کے بارٹیاں اور خواتین شاگی میں جانے کے لئے پورے میک اپ کے ڈسٹیمبر کے پورے پورے دبے ختم کر دیئے اور مزاج ایسا ہے کہ جب تنہائی آکیلی ہے تو گندگی جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے عورت اپنے شوہر کے لئے آج کل صفائی سترائی اور زینت افتیار نہیں کر دی کہتی یہ کیے یہ جو ہے نا اس کے لئے اس کو میں اتنا پروٹوکول کیوں دوں کیا ہے یہ تو مقصد ان مثالوں سے صرف یہ کہ شریعت مزاج بنانا چاہ رہی ہے کہ آپ کے مزاج میں گندگی سے نفرت ہو اگر مزاج بن گیا تو کپڑوں کی گندگی تو برداشت کر لوگے جسم کی گندگی ویسے تو کپڑوں کی گندگی بھی برداشت نہیں کرو گے ایک مثال لے رہا ہمیں کہ اگر برداشت کر بھی گی تو زیادہ سے زیادہ جو اوپن کی چیزیں ان کو برداشت کر لوگے اندر کی گندگی برداشت نہیں ہوگی اور اگر مزاج نہیں بنا یہ شوہانی والا مزاج تو پھر باہر باہر تو گھر بھی بہت ساف اتنا اس پر کلر بھی اچھا کوئی داو دھبا نہیں جتنا گھر کے اندر گھستے چلے جائیں گے گندگی بڑھتی چلی جائے گی پہلے زمانے میں دیکھا جاتا ہے رشتہ لینے کے لیے جب بھیجتے تھے بہو لانے کے لیے تو کہتے تھے اس کا کچھن دیکھو کچھن دیکھو کیسا ہے اگر کچھن ساف ہے اچانک چھاپا مارو کیونکہ وہ جب پتہ چلے گا رشتہ لینے آرہے ہیں پھر تو کچھن کی ڈڈال سے بھلائی کر کے رکھیں گے لڑکے والے آرہے ہیں دیکھ داکھن ہیں پھر تو ایسا نیٹ کیا آپ کو وہ برطنوں میں چمک کی وجہ سے اپنا چہرہ نظر آئے گا ایسا نیٹ کی اچانک چھاپا مارو کچھن میں گھسو کیونکہ جو سلیخہ اور صفائی پسند عورت ہوتی ہے وہ کچھن کو بہت سا ہٹتی ہے اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ کھانا پکنے کی جگہ ہے وہ چیز بنائی جا رہی جو پیٹ میں اتاری جاتی ہے اور بیت الخالہ کو دیکھا جاتا ہے وہ آشرون کو دیکھا جاتا ہے آج کل ان تمام کی تمام چیزوں میں کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا ہے آج کل دیکھا جاتا ہے دیکھنے میں کیسی لگ رہی ہے بھو تھوڑا سا اجازت دے تو نقشہ کی شکل دبلی پتلی ہونی چاہیے جو فلمیں دیکھ رہے ہیں انڈین فلمیں ان میں جو ہیروئین کا جو نقشہ ہوتا ہے وہ ہر نوجوان نے دماغ میں بٹھایا ہے اس قسم کی ہونی چاہیے دبلی پتلی لمبی اور باریک ناپ نقش لمبی لمبی پلکیں اور بڑی بڑی آنکھیں اور بات کرنے میں ایسی سٹائلش کہ بات بات انگلیش مارتی ہو بات بات اردو نہ آئے کوئی مسئلہ نہیں انگلیش آنی شایئے بال کتنے لمبے ہو رفی بھائی تم بھی کر رہے ہیں بالوں کا خصوصیح سے ذکر کروائیں بال بال کی لمبے ضروری ہیں یا بالوں کا حسن تو کسی زمانے میں کہا جاتا ہے تو بالوں کی کٹنگ کا فیشن ہے ذلفیں ہی نہیں ہیں ان کی گھنی چھاؤں ہی نہیں ہیں تو گھنی کہاں سے ہوگی ذلفیں ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے عورت کو حسن اس کے بالوں میں دیا ہے بالوں میں عورتیں پہلے بالوں کو بڑھانے کی فکر میں بات نہیں کیا کیا کھایا کرتی تھی کیا کیا سر پر لگایا کرتی تھی اور حقیقت بھی عورت پر حسن اللہ نے سر کے بالوں گیا ابھی تو مرد کو ایسے بالی ہوگی میں اور آپ اگر سر کے بال بڑھانا بھی چاہیں تو وہ ایک زیادہ زیادہ کندوں تکائیں گے اس کے بال بڑھنا بند جتنا مردی بڑھا لو اور پھر گرنا چالیس سال میں شروع ہو جاتا ہے لیکن عورتوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے یہ اس کی علامت ہے کہ فطرت ان کو بالوں کے ذریعے حسن دے رہی ہے تو وہی کٹا دیے حسن و جمال ختم ہو جائے گا اس لئے جائز نہیں ہے عورت کے لئے بال کٹوانا حسن و جمال کی نیت سے فیشن کی نیت سے یہ فطرت کی اللہ کی بنائیوی تخلیق کو بدل ڈالنا ہے تو بھارے میں یہ اس کر رہا تھا کہ شریعت ہمارا مزاج صاف شکرہ کرنا چاہتی یہ مزاج اس کے لئے حکمات دیئے جیسے میں نے بتایا کہ ایک حکم صبح اٹھو تو پانی میں ہاتھ نہ ڈالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دس چیزیں پیغمبروں کی فطرت میں سے ہیں دس چیزیں ان میں آگے یہ میرے الفاظ ہیں حدیث نہیں ہے یعنی جو اگر ان دس چیزوں میں غور کرتے ہیں تو ان میں نو کا تعلق ستائی سترائی سے ہے نو کا تعلق ان دس چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المغمضت والستن شاق دو چیزیں یہ ہوگئی پلی کرنا پلی کا مطلب کیا ہے موک و پانی کے ذریعے ساف رکھنا جن قوموں میں یہ تعلیمات نہیں ہیں ان میں موک و پانی کے ذریعے ساف رکھنے کا رواج نہیں ہے بہت سے قومیں اپنے آپ کو جانوروں پر قیاس کرتی کہ جانور کیسے کلی کلی نہیں کرتے کھایا اسی طرح سوگ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موک و پانی کے ذریعے ساف رکھنا اور حدیث میں غرارے کا بھی حکم ہے گلے کو ساف رکھنا یہ بھی مو میں داخل ہے سوائے اس وقت جب روزہ ہوئے انسان کا پھر غرارہ نہیں کر سکتے اور مو اور داکھوں کی صفائی الگ الگ احتامات ہیں لوگ ان کو بلا دیتے ہیں مسواق کے ذریعے صرف داکھ کو ساف رکھنے کا حکم نہیں ہے مو کو الگ سے اور گلے کو الگ سے ساف رکھنے کا حکم ہے ہمارے ہاں مو اور زبان کی صفائی کا حتمام نہیں ہے یہ سنت بھی جس کی بہت اہمیت ہے شریعت میں یہ سنت بھی ترک ہو گئی ہے اپنے موں کو دانت نہیں فرمایا اپنے موں کو مسواق سے ساف کرتے تھے جس کی تفسیر دوسری حدیث میں ہے ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا آگ مسواق اپنے گلے کے قریب لے کر گئے اور اس کو رگڑا یہاں تک کہ آخ آخ کی آواز مجھے آخ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سے آئی گلے میں تک زیادہ اگر کوئی چیز داخل کی جائے تو آخ آخ کی آواز انسان سے مجھے نگلتی اتنا گلے کے اندر تک آپ علیہ السلام مسواق کو لے کر گئے لیکن یہ والی مسواقیں نہیں ہیں یہ جو آج کل قرآنی قرآنی بدبودار قسم میں مسواق کیسے استعمال ہونا چاہیے اس کو میں نے پچھلی درس میں بیان کیا ہے کہ ہر دفعہ چبائی جائے اس کو چبا کے برش بنایا جائے اور پھر استعمال کرنے کے بعد اس برش کو بھیگ دیئے یا زیادہ نے ایک برش کو دو ٹائم چلا لے ہمارے ہاں وہ ایک برش وہ بھی اس سے بنایا جاتا ہے وہ بنا کے دے جاتا ہے مسواق بیچنے والا پھر اسی کو چھ مہینے تک چلاتے رہتے ہیں پھر مسواق نمی میں رہتی ہے واش روم میں نمی میں جب مسواق رہتی ہے اس میں جراسیم اور بدبو پیدا ہو جاتی ہے تو یہ ایک چیز کا جب استعمال جس طرح سے بتایا گیا اگر کیا گیا تو پھر تو فائدہ ہوتا نہیں تو پھر وہ فائدے کے بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے ایک صاحب نے مجھے میسی بھیجا کہ حضرت آپ اسکائب پہ ویڈیو کے ذریعے ایک دفعہ مسواق کر کے طریقہ بتا دیں سبحانہ میں اپنے دانتوں کی نمائش کروں انٹرنیٹ پہ سمجھے نہیں ویسے میرے دانت الحمدللہ صاحب سترے ہیں دیکھے بھی ہوں گے ادمائش کرنے میں اتنا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے لیکن یہ مطالبے کس قسم کے دیں عجیب عجیب قسم کے مطالبے آپ اندازہ لگ یہ سنجیدگی میں کہہ رہے تھے تو اتنا وہمی ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب طریقہ پتائے جائیں یوں کر کے شروع کرنے اگر یہاں کر رہویں ان تکلفات کی وجہ سے انسان عمل سے پیچھے رہ جاتا ہے دائیں طرف سے شروع کرنے بھائیں جیسے آپ کو اچھا لگ رہا ہے جیسے سمجھ میں آرک کر لیں ساف کر لینا اور اگر نئی ہوتی مسواق تو برش سے ہی کر لیا جائے مقصد دانتوں کی صفائی ہے یہ بات ہے کہ جو برکت اور طہارت اور سائنسی اور تیبی فوائد مسواق میں ہوں گی وہ توت پیس اور برش ہونے ہی ہوں سکتے لیکن سمتھنگ اس بیٹر دین نتھنگ ہونے کے داد نظر آتے ہیں تو ان کے ریکمال کے بغیر صفائی نہیں ہوگی کریں ضرور بہر آل صفائی تو حکم کیا دیا اپنے موں کو موں میں دھوائی جائے زبان بھی اس میں داخل ہے اور گلہ بھی اس میں داخل ہے کہ مسواق گلے تن لے جائی جائے تاکہ گلہ بھی مسواق کے ذریعے ساف ہو جائے اور عجیب بات ہے توت پیس میں یہ بات نہیں ہے برش یا توت پیس سے گلہ اور زبان صاف نہیں ہوتی اس کے لئے الگ کچھ اس قسم کی دوائیں آتی ہیں یا کچھ محلول آتے ہیں جس سے ڈاکٹر کہتے ہیں غرارہ کریں کیوں گا وہ غرارہ کریں اب وہ ظاہر اپنی پچاس روپے کی بوتل لائے گا تو کدنی طرح غرارہ کرے گا غرارے پہ بھی پیسے خرچ ہو رہے ہیں اور وہ کیمیکل ہیں مسواق قدرتی چیز ہے نین کی مسواق اگر آپ گلے کے اندر بھوائیں گے تو اس سے بلغم وغیرہ اور گلے کی بہت اچھی صفائی ہو جاتی ہے بہترین سینہ صاف ہو جاتا ہے انسان اس لئے مسواق کے بارے میں یہ غلط فہمی جو ہے جو ہے کہ صرف داتوں کی صفائی کے لئے یہ بات درست نہیں ہے مسواق پر ہوں داتوں کے ساتھ مو اور گلے کی صفائی کے لئے سمجھ میں آرہی ہے اللہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور آقل اسلام نے جو چیزیں پیغمبروں کی فطرت نے بتائی ان میں فرمائے نقف العانہ نقف العبت وحلق العانہ زیرناف بالوں کو اس طرح سے صاف کرنا اور بغلوں کے بالوں کو نوچنا یہ بالوں کو نوچنے کا یا صاف کرنے کا وہ کیوں دیا جا رہا ہے یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ بغلوں کو پانی سے دھو دیا گھر ہر دو دن کے بعد اگر بغلوں میں بارک بڑھے ہوئے ہوں گے تو کتنا ہی آپ دھویں یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان کو پسینہ زیادہ آتا ہے فوراں جیسے ہی پسینہ آئے گا وہاں بدبو پیدا ہونا شروع ہو جائے گی اس کو آپ دن میں پانچ دفع بھی اگر دھویں تو ان جگہوں سے بدبو ختم نہیں کی جا سکتی جب تک وہاں سے بارک نہ ختم کیے جائے اس حکم پر بھی ہمارے نوجوان ہم تبتہ نے عمل شوڑ دی آئے آپ کہیں گے بھی مجھے کیسے پتہ چلا عمل شوڑ دی ہے میں کہ ہم بغلیں جھاکتا ہوں لوگوں کی کہتا ہے نا بغلیں جھاکنا ایک محاورہ ہے نا ہم بغلیں نہیں جھاکتے الحمدللہ ہمیں انتاثہ ایسے ہوتا ہے کہ آج ہمارے ہمیں ایسے نوجوانوں سے ملاقات ہوتی جن کے ہمارے پتہ چلتا ہے کہ یہ دو دو مہینے نہاتے نہیں ہیں تو آپ سوچیں جو دو مہینے نہاتا نہیں ہو بغلیں صاف کرتا ہو تو یہاں بھی گرمت شروع ہو گئی یہ ہمارے دین اور مذہب کا حصہ ہے زرناف بالوں کو صاف رکھنا بغلوں کے بالوں کو صاف رکھنا یہ بھی دین اور مذہب کا حصہ ہے اس کی انتہائی مدت انتہائی مدت چالیس دن ہے انتہائی مدت علماء نے اس حدیث کا مطلب بتایا کہ چالیس دن وہ مدت ہے کہ اس کے بعد اب نماز مقبول نہیں ہوگی مقروح ہو جائے گی اس کا یہ مطلب نہیں کہ چالیس دن تک چھوڑنے کی اجازت ہے اس لئے کہ چالیس دن میں تو بہت بھر جاتے ہیں والی ہیں اللہ من نونی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی یعنی ان کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی نہیں صاف کرتا کسی عذر سے تو کسی عذر سے اگر کسی کو چھوڑنے کی اجازت ہے تو اس کی انتہا بھی چالیس دن برنہ اس میں اصل طریقہ یا تو ہفتے میں ایک مرتبہ یا کم از کم مہینے میں دو مرتبہ ان کی لازمی صفائی کی جائے پیغمبروں کی فطر تمام پیغمبروں نے اس پر عمل کیا اور ہمارے میں بھی ہم کو کئی بتا رہے ہیں تاکہ ہم بھی اس پر عمل کریں اور آپ علیہ السلام کبھی اس پر عمل تھا حدیث میں آتا ہے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے عرض کیا یا رسول اللہ بارش کی دعا فرمائے آپ نے دعا کے لئے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا یہاں تک کہ ہم نے آپ علیہ السلام کی بغلوں کی سفیدی دیکھیں ممبر پہ بیٹھو کہ آپ علیہ السلام جہاں بھی حدیث میں آتا ہے کسی صحابی کی نظر آپ کی بغلوں پہ پڑی جیسے آپ نے ہاتھ اٹھائے تو ہمیشہ سفیدی کے ذکر آئے اس کا مطلب ہے آپ علیہ السلام اپنے جسم کے غیر ضروری باروں کو ہر وقت ساتھ رکھا کرتے تھے مزاج میں طہار اپنی مزاج میں صفائی تھی آج اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ بھئی برا کہہ ہی نہیں ایسی غلطی نہ کریں تو سفیدی نظر آئے گی یا سیاہی نظر آئے گی اور اگر کسی انگریز کو کہہ دیا اللہ نہ کرے تو ساؤت افریقہ کی جنگلات نظر آئیں گے آپ کو اللہ نہ کرے ہم سے شاید اچھے ہوں مجھے بعض لوگ پھر میسیب بیتے ہیں آپ انگریزوں کے بارے میں ایسا کہتے ہیں وہ تو اتنے صفائی پسند قوم ہے وہ آپ خامت ہم ان کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں چلو بھی ٹھیک اچھے ہمارا مقصد تو کسی قوم کا مزاق اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا قصد شارف موچوں کو تراشنا موچوں کو تراشنے کا حکومی دو بجے سے ہے آپ نے فرمایا اعفاؤ لحیہ داروی کو بڑھاؤ اور موچوں کو تراشنے موچوں کو تراشنے میں علماء نے دو حکمتیں بیان کی ہیں ایک تو یہ کہ انسان کی زینت موچے رکھنے میں نہیں ہے موچے تراشنے میں موچے تراشنے میں اُلٹی گنگا بہرہی ہے اُلٹی پولیس میں سنے موچ اللہ آنس ملتا ہے باپائدہ بڑھائی ہوئی ہو تو یہ اللہ آنس اس لیے ملتا ہے وہ کہتے ہیں اتنی بڑی موچ ہوگی اس سے ذرا دہشت بیٹھتی ہے پولیس والا جس کی اتنی بڑی موچ کسی کو دیکھے گا بے ہوش ہو جائے گا موچے دیکھ کے بے ہوش ہو جائے گا اس سے پتہ چل رہا ہے اس سے چہرہ بگڑتا ہے دہشتناک چہرہ بگڑا ہوتا یا خوبصورت ہوتا ہے بولو بھائی تو پولیس میں جو آناؤنس ملتا ہے موچ کا اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چہرہ بگاڑنے کا آناؤنس ہے سوارنے کا آناؤنس بولو بھائی نہیں ہے ایک حکمت تو یہ کہ اس سے انسان کا چہرہ بگڑتا ہے مزید نہیں ہوتا دوسری حکمت یہ بھی طہارف اور صفائی کے خلاف ہے ہم جب سانس لیتے ہیں تو جب کاربن ڈائی ایک سائٹ باہر نکالتے ہیں تو وہ رتوبت والی ہوا ساری موچوں کے بالوں میں پھز جاتی ہے ناؤں جو ایسی حساس جہاں سے سانس لیتے ہیں ہماری شریعت نے گوارہ نہیں کیا کہ وہ سانس ایسے بالوں سے گھون کر آئے جن والوں میں رتوبات ہوں باہر کی رتوبات ناؤں کے اندر اللہ نے بال پیدا کیا وہ اندر کی رتوبات کیا رکنے کے لئے اور جو ہونٹوں کے اوپر جو بال ہیں یہ بال ان میں جو ہے نا باہر کی ساری رتوبات آکے جمع ہوتی رکھتی اور دوسری بات یہ کہ زیادہ موچیں بڑھ جاتی ہیں تو صرف مشاہدہ بھی کیا پانی پیتے کو بال اس میں تیر رہے ہیں ان کو گھنی نہیں آتی چائے پیتے خود بھی چائے پی رہے ہیں موچیں بھی چائے پی نہیں تھوڑی سی ان کو بھی پلا رہا ہے مجھے تو یہ موضوع بھی بولتے ہیں بھی عجیب سے لے کر یہ بات ہے لیکن باہرہ اللہ کی نبی نے بتائی ہے تو ان کو بتانا تو رہے اس لیے موچوں کے باہر میں آدیس کی روشنی میں اولانا نے بتایا کہ سب سے افضل تو یہ ہے کہ ٹینجی سے کارٹ کے بلکل ختم کر دیا ٹینجی سے بلیڈز بھی جائز ہے مگر بہتر نہیں اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر کسی نے رکھنی ہے تو رکھے مگر موٹوں کا جو اوپر کا کنارہ ہے اس تک بال نہیں آنے چاہیے سائیڈوں پر بڑھائے آلاؤنس لینے کے لیے ادھر سے بڑھا کے کام تک لے جائے اس کے بھی سنے اتنے ہی پیسے ملتے ہیں موٹ کا جو اوپر کا کنارہ ہے اس کو کھلا رکھنا واجب ہے کیونکہ اگر وہ دھک جائے گا بالوں سے پھر کھانے پینے میں اور پانی بغیرہ پینے میں وہ بال پانی کے اندر داخل ہوں گے یہ گندگی ہماری شریعت برداشت بولو بھائی نہیں کر سکتی ہمیں بھی برداشت کرنے کی اجازت نہیں ہے داڑھی بنانے کا حکم دی ہے اس میں مرد کی زینت ہے جیسے عورت کی زینت سر کے بالوں میں ہے مرد کی زینت داڑھی کے بالوں میں چہرے پر روپ پیدا کرنے کیلئے داڑھی رکھیں موچھیں نہ رکھیں اور بار عجیب کام کرتے ہیں داڑھی بھی اور موچھیں بھی بڑی بڑی اور سر کے بال بھی جیسے ہمارے سکھ لوگ کرتے ہیں جو ہندوستان میں ان کے ہاں یہ ہے کہ بار بھر جگہ یہ بڑا تو ان کا اکثر میں نقشہ کھشتوں ہمارے ہاں مہلے میں ایک سکھ تھا ہوتل پہ ایک تندور چلاتا تھا روٹیاں بیچتا تھا ہمیں بچپان میں پتہ نہیں تھا یہ سکھ ہے اس کے موچھے بھی اتنی بڑتی چلیے آ رہی جب بہت بڑ گئی تو اس نے گرے لگا کے کانوں پر نا ایسے لپیٹ دیا اور داڑھی بھی بڑتی چلیے آ رہی اور سر کے بال بھی تو اسے دیکھ کے ایک ذہن میں ایسا آتا تھا تھا جیسے کوئی جھاڑیوں کے پیشے بیٹھا با آدمی جھاں کر رہا جھاڑیوں ہوتی ہیں نا جھاڑیوں اس میں تو چھپا با جھاں کر رہا اس کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دیئے کہ چہرے کو اس طرح سے بگاڑ دیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں جو پیغمبروں کی فطرت ہے ان میں فرمایا کہ ناخنوں کا تراشنہ ناخن کاٹنا آج ناخن بڑھانے کا فیشن بھی بہت زیادہ ہوتا چلے جا رہے موبائل والوں نے ایک ناخن بڑھایا وہ کہتے ہیں اس سے ہمیں سکرو سکرو کھولنا ہوتے ہیں موبائل کا اور وہ کور کھولنے ہوتے ہیں تو بھائی اس کے لئے یہ پلاس پانا کوئی اور چیز نہیں ہو سکتا ناخن بڑھا دیا الجھن کتنی ہوتی ہے انسان کو اس سے الجھن کتنی کھانا کھاتے ہوئے وہ ناخن دلوے گا نہیں اس میں یہ وہ چیزیں انسانی جسم کی جس میں جراسیم فورا قرار پکڑتے ہیں ایک لوہی کی چیز بغیر دھوئے ایک سال پڑھی رہے گی اس میں جراسیم نہیں آتے انسانی جسم جو ہے نا گوش سے بناوے کھال سے بناوے یہ خوراق ہے جراسیم کی مچھر ہمارے اوپر بیٹھتا ہے برطنوں پر نہیں بیٹھتا کیوں اس کو پتہ ہے کہ یہاں سے خوراق ملے گی یہ نامیاتی جسم ہے نا برنے والے اجسام ہیں یہ خوراق ہے ہم بھی بس آتے تو خوراق ہے تب ہی دیکھو ہمارے جسم سے روح نکلتی ہے فورا پیڑے مکوڑے آجاتے ہیں نہیں آجاتے یہ تو جسم کی ایک قوت مدافع تھا اس نے ہمیں روکا ہوئے جراسیم سے لیکن اس کے باوجود آتے ہیں گوشت گوشت ایسی چیز ہے جو مرہوب ترین ہزا ہے کیڑے مکوڑوں کی اس میں انسانی گوشت بھی شامل ہے اگر آپ نے ناغن بڑھا یہ تو اس کے کناروں میں نیچے کی طرف لازمان جراسیم آئیں گے چاہے کتنا ہی آپ ان کو دھولیں کتنا ہی دھولیں کتنا ہی صافرک اور یہ اتنا دھوتے بھی نہیں ہے اتنی صفائی پسند ہوتے تو رکھتے ہی تو ناغن وہی ناغن برطن کے اندر بھی ڈوب رہے ہیں اور خواتین تو دسوں عملیوں کے ناغن بڑھا جاتی ہیں اتنے بڑے بڑے چاکو اور چھوڑوں کی طرح ناغن نکلے گئے ہوں گے وحشیانہ عمل وہ زینت سے تعبیر کیا جاتا ہے عورت کی زینت خوبصورتی قطان بڑے ہوئے ناغنوں میں نہیں ہیں قطان نہیں ہیں وحشتناک لگتی ہے وہ عورت جس کے ناغن بڑے ہوئے ہوئے ہیں اور ایسی عورتوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے ناغن بڑھانے والی عورت تو اس لیے کہ یہ ان چیزوں کا طہارت سے تعلق ہے اگر اس ناغن میں محل جمع تو غسل نہیں ہوگا غسل عدہ نہیں ہوگا تو نمازیں نہیں ہو سکتے اور اگر میل میل یعنی جنگ یاگر اور اگر میل نہیں جمع تو ویسے بھی جب اتنی مدد جب ناغن اتنے بڑھ جائیں گے تو نماز مقروح ہو جائے گی نماز کسی ایسے عمل کے ساتھ جائز نہیں ہے وہ عمل شریعت میں حرام ہوا اور آپ اسی عمل کا ارتکاب کرتے ہوئے نماز پڑھنا شروع کر دیں شلوار تخنوں سے نیچے رکھنا مرد کے لئے حرام ہے یا نہیں ہے بتاؤ بھائی اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ جس کا ازار یا شلوار تخنوں سے نیچے ہوئی اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کریں گے اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتے جس کی ازار اور شلوار تخنوں سے نیچے ہو مرد کے بارے میں وجہ اس کی ہے کہ یہ ناجائز ہے مرد کے لئے تو عورت کے لئے مرد اور عورت دونوں کے لئے نافن بڑھانا جب حرام ناجائز ہے تو ایسی حالت میں نماز قبول نہیں ہوگی فرض ذمہ سے ثابت ہو جائے گا قضا نہیں کرنی پڑے گی دوبارہ لیکن جو نماز کی برکات ہوتی ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گی عورت تو گھروں میں اپنی خواتین کو اس کا پابن بنائے اسے کہ زینت وہ اختیار کرو جس کی شریعت اجازت دی ہے وحشی درندوں کی طرح ناخن کو بڑھا دینا اور اس کو زینت سے تعبیر کرنا یہ غریزوں کا فیشن ہو سکتا ہے غیر مسلموں کا فیشن ہو سکتا ہے مسلمان عورت کا فیشن ناخن کٹانے میں ہے زینت ناخن کٹانے میں اور آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الستنسار دس چیزیں جو پیغمبروں کی فطرت ہیں ان میں ناک صاف کرنا ناک صاف کرنے کو استنسار کہتے ہیں اور انگلی کی مدد سے ناک کو جھاڑنا اچھی طرح سے اس کو استنسار کہتے ہیں دو الگ الگ سنتیں دونوں کا حکم دیا گیا ہے نمبر ایک ناک کو بھی دھویا جائے پانی سے ناک کے اندر کے حصے ناک کے اندر کے حصے یہ بھی دھونے کی چیز ہے دیکھیں اندر کی صفائی کا کس قدر ہے تمام اوپر سے تو ناک بڑی چمک رہی ہے شو بازی سے تعلق ہے باقاعدہ آج تو سرجری کے ذریعے ناکوں کی کٹنگ کر کے اس کو پورا ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے بڑی طریقے سے بنایا جاتا ہے یہ بھی جائز نہیں ہے یاد رکھیے ناک کو جیسا اللہ نے بنا دیا نا اسی کو صاف رکھیں اس کو تبدیل کر دینا اللہ کی تخلیق کو بگاڑا رہا ہے اس کی اجازت نہیں یہ شریعت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناک میں پانی بھی ڈالتے تھے اور نبالغہ کرتے تھے سوائے اس حالت میں جب روزہ ہو اچھی طرح انگلی ڈال کے ناک کو پانچ وقت صاف کیا جائے لیکن اس میں جب صفائی کریں تو پروسی کا خیال کر لیں کیونکہ اجتماعی وضو خانے بنے ہوتے ہیں اس میں ساتھ میں بھی ایک آدمی وضو کر رہا ہے اور کئی دفعہ دیکھا ہے ایک آدمی ناک پہ ہاتھ رکھے وہ ایسے زور زور سے سنکھار رہا ہے کہ وہ اس کی تو ناک نکلی ہے اس کا سب کچھ نکل آتا ہے پیٹس اسی مطلی آتی ہے کہ کیا کر رہا ہے تو ساتھ والے کے بھی تھوڑا خیال کر اس قسم بھی چیزیں آدمی گھر میں کرے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں نبی علیہ السلام نے پیاس کھا کے مسجد میں آنے سمانا کیا اس کی بدلو ہوتی ہے اتنی تکلیف کو پرداشت نہیں کیا تو یہ ناکوں کے سکڑے اور سڑپے یہ کہاں سے پرداشت ہو اور مسجدوں میں یہ بہت تحارت کے نام پہ ہوتا ہے یہ سب کچھ تحارت کے نام پہ یہ بندگی سب ہی وضو خانوں کے عورت یاد رکھیں مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے یہ باتیں کرتے ہوئے لیکن بارہ یہ کوتاہیاں ہیں اور ہم نے علماء سے سنی ہے اس کے بارے میں علماء تنبی کرتے ہیں اور اللہ کی نبی نے تنبیحات کی ہے تو ہمارا بھی ذمہ داری بنتی وضو خانے میں میرے بھائی جب بھی کوئی اس قسم کی چیز پھینکے ناک کی رتوبات ہو گئی تو اس کو پانی سے بہائیں کس کو دکھانے کے لیے وہاں چھوڑ گیا جاتے ہیں کس قدر بدترین حرکت ہے اور ایزائے مسلم کی اس سے بڑی مسلمان کو تکلیف پہنچانے کہ اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے وہی پڑا ہوتا وضو خانوں میں دیکھتے ہیں آپ مسجدوں مسجدیں جو سفائی ستھرائی کی تعلیم جا ہونی چاہیئے تھی کوئی گندگی پھیلانے کا جہنہ ذریعہ بن رہی مسجدوں میں بیت الخلہ اتنے قریب قریب بناتے ہیں کل صدر میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا بہت بڑی مسجد بدبو آ رہی تھی مسجد کے اندر پیاس کی بدبو برداشت نہیں ہے شریعت میں اور یہ پہانوں اور پشاک کی بدبو برداشت کر کیسے شریعت برداشت کریں کتنا صاف ملا کے بیت الخلہ اور لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں اس میں سے لوگ اسی وقت اسے ہوایں اس طرف کو آ رہی ہیں جب مساجد ہی کے منتظمین جو سفائی کی جن کو تو مثال پیش کرنی چاہیئے تھی وہ اگر اس طرح کی حرکات کریں گے تو دنیا تک سفائی اور طارق کی حقام تو ہاں سے سیکھے گی انگریز تھوڑی مت سکھائے گئے ہی آقا انگریز سکھائے گا وہی جو ان کی ہاں سفائی کی سیٹ اپ ہے ظاہری طور پر جو ایک نظر آ رہا ہے اس لیے ناک وغیرہ کی رتوبات صاف کرتے ہوئے اور آس پڑ آس کا خیال کرنے چاہیئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ناک کو صاف کرنے کا بھی اور ناک کو جھاڑنے کا بھی اور انگلی کی مدد سے اس کی صفائی کرنے دس چیزیں جو پینوروں کی فتنت میں ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز بیان فرمائی غسل الباراجم یہ جو انسان کے جسم کے جو جوڑ ہیں جہاں محل جمتا ہے گھٹنے ہمیں یاد ہے پہلے زمانے میں دادیاں نانیاں چھوٹے بچے کو جب ماں جب نہلاتی تھی بچے کو غسل خانے میں لے کے وہ غسل خانے میں ایک بور رکھا ہوتا تھا ایک پتھر کا بنا ہوا اس کی جو رگڑائی ہوتی تھی بچے کی چیخیں نکلتی تھی لیکن رگڑائی ہوتی تھی یہ سب وہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالیمات کی اثرات تھے جو مسلم قوم میں تھے اب نہیں ہیں اب ختم ہو گئے سمجھ رہے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی نے جوڑوں کو خصوصیت کے ساتھ دھونے کا حکم دیا ہے ان میں محل زیادہ جمتا ہے اور اس کو پیغمبروں کی فطرت قرار دیا آپ نے تعبیر دیکھیں اتنا مبارک عمل لہرسی پڑی عبادت جیسے پیغمبروں کی فطرت نماز پرنا روزہ رکھنا اس طرح پیغمبروں کی فطرت ہے کس قدر مخدس عمل بنا کے پیش کیا جا رہا ہے اس عمل کو ہمارے ہاں جتنا میلہ ہوگا اتنا نیک سمجھے جائے اتنے نیک ہیں ان کو پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہوگا ہے اتنے نیک ہیں حضرت کے گھر جاؤ اتنی بدبو آتی ہے حضرت کو پتہ ہی نہیں دنیا سے بے خبر اور کوئی وہ ہوگا نا یہ بات یاد رکھیں کہ کسی کے گھر سے بدبو آ رہی ہے تو اس سے بدگمان رہا کیونکہ بعض عورتیں بدسلیغہ ہوتی ہیں بیوی بدسلیغہ مل جائے نا کسی کے پھر وہ سارے سلیغوں کی ایسی کی تیزی کر دیتی ہیں مرد کے اس لئے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کسی کی اولاد کو دیکھ کے بات سے بدگمان رہا کسی کی بیوی کو دیکھ کے شوہر سے بدگمان رہا بیوی اگر پردہ نہیں کرتی نماز نہیں پڑتی بد اخلاق ہے گھر میں صفائی کے خیال نہیں کرتی تو شوہر سے بدگمان رہا ہوگی یہ خود بھی ایسا ہوگا اس لئے کہ بیویوں پہ جب کوئی بھی آقل بالے ہو جاتا ہے تو اس پہ زبردستی ایک حد تک چلتی اس کے بعد نہیں چلتی مزاج کسی کا نا ہونا تو گن پوائنٹ پہ مزاج نہیں روت علیہ السلام کی بیوی کافر نہ ہوتی روت علیہ السلام کی بیوی کیسے فاہشہ تھی اس وقت مردوں سے زنہ کا رواز تھا روت علیہ السلام کی بیوی مضبور ہی کرتی تھی بتاتی تھی لوگوں کو کس قدر بدترین شہر لئی ہے خود زنہ نہیں کرتی تھی کرمبر کی کوئی زوجہ اللہ نے کرمروں کو اس سے پاک رکھتا ہے زانی نہیں ہوتی کرمبر کی بیوی کبھی بھی لیکن اس گناہ میں لوگوں کے ساتھ تعاون کرتی تھی وہ اس قوم کو عورتوں میں رہبت ہی نہیں تھی تو زنہ کہاں سے ہوتا اللہ نے روت علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو گچایا اور ان کی بیوی کو پتروں میں مار کے حلاق کر دیا لیکن کیا کوئی یہ روت علیہ السلام کے الزام لگا سکتا ہے کہ دنیا کو تو بڑی ترغیبات دے رہے ہیں یہ بدفیلی بری چیز ہے اور ناپاک اور آپ کی بیوی یہ کام کر رہی ہے لوگوں کو ترغیبات دے رہی ہے ظاہر یہ کہا جائے تھا روت علیہ السلام جیسے دوسروں کو تبلیغ جسی طرح اپنی بیوی کو رہا ہے کہ طلاق کیوں نہیں بھی یہ ایک الگ موضوع ہے یہ ایک الگ وہ ہے بعض دفعات طلاق دینے میں جو فسادات ہوتے ہیں ان فسادات سے بچنے کے لیے مرد کو اپنی بیوی کو برداشت کرنا پڑتا ہے فسادات اس سے بھی بڑے فسادات ہوتے ہیں مثال کے طور پر ان کو یہ خیال ہوگا کہ ایک بچوں کو پال رہی ہے بعض دفعات مرد اپنی بیوی کو برداشت کرتا ہے اولاد کی خاطر اور جیسے مرضی اپنے بچوں کے لیے بہرحال وہ اخلص ہوتی ہے اپنے مرض کو اپنے بچوں کے لیے ان بچوں کی ماں کا نعمل بدل نہیں ہی نہیں سکتا اور جیسے مرضی وہ بچوں سے ٹوچ کے محطت کرے گی ان کی تربیت کرے گی تو ممکن ہے یہ وجہ ہو کہ بچے ممکن ہے چھوٹے ہو چھوٹے بچوں کو ماں کی جتنی احتیار ہوتی ہے بہت ساری اس کی توجہات ہو سکتی ہے جو میرے علم میں نہیں ہیں لیکن اس سے اتنا پتہ چل گیا کہ لوت علیہ السلام کی بیوی کا کافر ہونا اس سے لوت علیہ السلام پر کوئی الزام نہیں لگا سکتا بعض لوگ کہتے ہیں فلان اتنی تقریریں کرتا ہے اس کے بیٹوں کو دیکھو بیٹے داڑیاں بھی نہیں ہیں اور اس لنوں پر کلب میں بیٹھے رہتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ نوح علیہ السلام سے زیادہ اچھے تو ان کا باپ نہیں ہوگا نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال مبلغ نبی صفی اللہ مگر اس کے باوجود نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تو بالغ اولاد اور بیوی کو دیکھ کے بیوی کو دیکھ کے اس کے شہر سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے اور بالغ اولاد کے دیکھ کے باپ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے ممکن ہے وہ تربیت ہی کوشش کر رہا ہو مگر اس کوشش میں کامیاب نہ ہو رہا ہو ہاں نابالغ اولاد اور نابالغ بیٹیاں ان کو دیکھ کے باپ سے بدگمان ہوا جا سکتا ہے کیونکہ ان کے کنٹرول ہوتا ہے نابالغ بچہ اگر ایسی حرکتیں کر رہا ہے جو غیر ایک تو وہ حرکتیں جن کا بچوں کی شرارتوں سے تعلق ہیں ان میں تو بچے آپ کو بتا ہے غیر مخلط ہوتے ہیں بچوں کو کچھ بھی سمجھا لوگا کرتے وہ یہ جو ان کے سمجھ میں آ رہا ہے ہم یہاں اتنی تغییر کر رہے ہیں مگر ہمارے بچے ماشاءاللہ ایسے شرارت کرتے ہیں ہم دھران ہو جاتے ہیں صلیقہ صفائی کی بیان میں ایک گھنٹہ کر کے جاؤں گا ہمیں بچوں نے سب صلیقہ صفائی گھر میں ماشاءاللہ ایسا پھیلائے ہوگا کہ وہ سب چیزیں ایک طرف ہیں لیکن یہ چیزیں بچوں کی برداشت اس کے سواب ہیں سمجھ میں نہیں آئی باتیں گے اللہ کے نبی کس قدر پیشاپ سے بچنے کا حکم دیتے تھے مگر اپنی نواسی کو گوجھ میں اٹھایا اٹھاتے ہی بچی نے پیشاپ کر دیا نبی رسول صلیقہ نے نفرت سے پھیکا نہیں میں اتنا صفائی ستھرائی والا اور میں اتنا پاک صاف طاہر میرے جسم پر پیشاپ کر دیا یہ کیا ہوئی میں آندھا کبھی بچوں کو نہیں اٹھا ہوگا کچھ بھی نہیں کیا آپ علیہ السلام اس کی بھی ترغیت دیئے کہ اس کو مسلط نہ کر لو اپنے اوپر ان چیزوں کو کوئی بات نہیں آپ علیہ السلام نے ایک پانی کا ڈول مانگوایا آپ پانی اپنے اوپر بھایا وہ ختم پاک ایک دیہاتی آیا سیدھا ساتھ آدمی مسجد میں بیٹھ کے پیشاپ کرنے لگا صحیح بخاری کی حدیث ہیں دیہاتیوں کو اس وقت نہیں معلوم تھا یہ حکمات ہو تو جہاں جگہ ملتی کچھ زمینیں ہوتی تھی صحابہ دوڑے کے مسجد میں پیشاپ صحابہ نے تو پیشاپ کے بارے میں اتنی وعیدے سنی تھی ابھی سب سے زیادہ عذاب قبر پیشاپ سے ہوتا ہے تو وہ ملتی میں کیسے بغیر دوڑے آپ علیہ السلام نے روک لیا اور کیسے پیارے الفاظ اِنَّمَا مُعِفْتُمْ مُوَشِّرِينَ لَا مُوَسِّرِينَ مُوَسِّرِينَ لَا مُوَسِّرِينَ فرما اللہ نے تمہیں تنگی پیدا کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا آسانی پیدا کر محبت سے پھیر جاؤ ابھی کرنے جو اس کو پیشاپ کی روک تھوڑی سکتا ہے کوئی جب شروع کر دیا تو کر دی مکمل اس نے پیشاپ کیا اس کے بعد آپ علیہ السلام نے بھرایا اسے اور کہا کہ یہ مذہبیں اس قابل نہیں ہیں کہ ان میں نجاست پھینکی جائے یہ پاکی اور طہارت کی جگہ ہے محبت سے سمجھایا اس کو دیہاتی تھا اس کے بعد پانی کا ڈول لائکے وہاں بہا دیا فتم ہو گئی گئے کیونکہ بعض لوگ ایسے بن جاتے ہیں صفائی ستھائی کے معاملے میں نات کے جیسے مکھی بیٹھی ہی ہوتی کسی آدمی گھر آنکھیں چڑیویں ہیں سر کی طرف اور گھر میں بھی داخل ہوں گے تو گھر والوں کو بھی ٹینشن ملیے یہ یہاں جو پڑاویا ہے اور بچے نے پیشاپ کر دیا تو وہ اتنے بچے کی بھی شامت آگئی بچے کی ماں کی بھی شامت آگئی اللہ کو خاندانی آدمی فیملی والا آدمی پسند ہے یہ بات یاد رکھیں سمجھیں بال بچوں دار اور بال بچوں داری میں یہ سب چیزیں برداشت کرنی پڑتی لیکن اتنا ضرور ہو کہ اس کے بعد اس کی تہارک کا احتمام بھی کیا جائے یہ نہیں کہ بال بچوں دار ہے تو بچوں نے پورے کے پورے پیشاپ کے دریہ بھا دیئے اور ہم تو بھی بال بچے دار ہیں ہمیں تو یہ نہیں ہے تو برداشت کا یہ مطلب نہیں ہے وہ صفائی سترائی کا احتمام کی جیسے اللہ کی نبی نے بعد میں پانی پہایا اور مسجد کے صاف کیا اس حدیث میں مسجد کی انتظامیہ کو بھی تنبیہ ہے کہ مسجد کے صفائی کا خیال کریں مگر کوئی بچہ مسجد پیشاپ کرتا ہے تو اگر آگ بھولا نہ ہو جائیں مسجدوں میں دیکھا ہے کوئی بچہ پیشاپ کرتے تو بچہ دیکھیں مسجدوں میں بچوں کو بھی لانا تو پڑے گا ان کو تاکہ مسجدوں سے واقف رہیں مسجد آنا سیکھیں ابھی تو آگیا تو آگیا ہر جگہ جا رہا ہے سکول جا رہا ہے مسجدوں میں بچوں کو بہت چھوٹا بچہ نہ تھوڑا سا سمجھدار ہو لیکن بچہ بھارے کہیں بھی پیشاپ کر سکتا ہے تو اب وہ کہیں پیشاپ کر دیتا ہے تو ایسا سب اچھل جاتے ہیں مسجد نے پیشاپ کیا ہوگیا بھائی کر دیا ہے نا تو پانی بہا کے سافت کر دیا جائے بڑوں کبھی نکل سکتا ہے پیشاپ مسجد میں بچے کا نہیں کچھ نہیں ہوتا اس سے پانی بہا کے سافت ہاں یہ ضرور ہے کہ جو باپ اپنے بچے کو لائے اس کے بچے نے اگر کیا ہے تو یہ صفائی مسجد کی انتظامیہ کے ذمہ میں نہ ڈا رہے کہ وہ صدر سام آئیں گے تو پانی کا ڈول بھاگے اس کو ساف کریں گے آپ کے بچے نے پیشاپ کیا ہے آپ خود ساف کریں اس کو اگر اس پہ کسی کو غصہ آ رہا ہے کہ اس کے باپ نے صفائی کیوں نہیں کی یہ غصہ بجائے اس پہ آ رہا ہے یہ پیشاپ بچے نے کیا کیوں اس پہ میرے بھائی بچہ میں نے پہلے بتایا کہ غیر مغلد ہوتا ہے اس کو نہیں سمجھنا آتا وہ کہا جو میری سمجھ میں جس وقت جو دلیل آ رہی ہے وہ صحیح حدیث بس وہی ہے اس کے علاوہ سب کی حدیثیں ضعیف ہیں صحیح ہے نا سب ضعیف حدیثیں ہیں صرف کونسی والی ہے جو میں جو کہہ رہا ہوں اس کے حدیث تو آپ علیہ السلام نے صفائی کی تعلیم بھی دی صاحب اخلاق کی تعلیم بھی دی کہ بد اخلاقی پہ نہ آجائے انسان براجم کے دھونے کا غصل میں اور آپ علیہ السلام نے فرمایا حق علا کل مسلم ان یو تصر فی کل اسبوع او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ غصل کرے یہ کم سے کم مدد کم سے کم ایک مرتبہ بھی اگر پورے ہفتے میں غصل نہیں کرتا تو علماء نے لکھا ہے کہ سنتِ معقدہ کا ترک کرنے والا کہلائے گا قابلِ ملامت ہوگا کوئی ریزن نہیں ہے پھر بھی ہفتے میں ایک مرتبہ کوئی وجہ ہے پھر تو بطریقِ اولاد اور جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت سے غصل کرنے کا حکم دیا ہے امام احمد بن حمبل رحمہ اللہ کے نزدیک جمعہ کا غصل واجب ہے لازم ہے کیونکہ حدیث کے الفاظ بہت سخت ہیں اس کے علاوہ حکم دیا جنابت کا غصل عورت جب حیث سے پاک ہو گئے تو بھی وہ غصل کرے گی خواتین کو حکم دیا گیا کہ اگر حیث کا خون کپڑوں پر لگ جائے تو اسے دھو کے پاک کرے اور یہ بھی حکم دیا کہ اس پر خوشبو بھی چھڑکے ہیں تاکہ ذرہ برابر بھی بدبو کا احتمال ختم ہو جائے دیکھیں اسلام میں خوشبو کا جو درجہ ہے وہ صفائی کے بعد ہے بہت سے لوگ پسینے کی بدبو ختم کرنے کے لیے خوشبو لگاتے ہیں نہاتے نہیں خوشبو لگا لیں شریعت میں پہلے ہے جسم کی گندگی کو ساتھ کیا جائے پھر گریبی کے طور پر گریبی سمجھتے ہیں کسل کام کے ہوگئے اضافی چیز ہے خوشبو اور خوشبو بھی طہارت کے حکام سے تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ساکھ سکھرے آپ علیہ السلام نے ان کالیمات پر سب سے پہلے خود عمل کیا ہے اتنی صفائی کے بعد آپ علیہ السلام کو خوشبو کے استعمال کی ضرورت قدر نہیں تھی مگر حدیث میں آتا ہے کہ اتنی صفائی کے باوجود آپ علیہ السلام خوشبو کا اس قدر استعمال فرماتے تھے کہ ہمیں نبی کے گھر سے نکلنے کا عیم خوشبو کے جھوکوں سے ہوتا تھا پتہ چلتا تھا کہ اللہ کی نبی تشکر خوشبو کہلے آتی تھی آپ علیہ السلام بار کس قدر مزاج میں نفاست تھی آج دینداروں کے مزاج میں نفاست کے علاوہ سب کچھ ہے کس قدر مزاج میں نفاست اور اللہ کی نبی نے خود بھی اپنی تحریح یہ فرمائی فرمایا اللہ نے میری نگاہوں میں عورتوں کو اور خوشبو کو محبوب بنا دیا ہے عورتوں کو محبوب کا مطلب نکاح کی کسرت نکاح انسان کو زنا کی گندگی سے روکتا ہے جو شادیاں کرنے والا آگنی ہے نا بشرتے کے شہوت طرح سناو وہ بہت پاکیزہ زندگی گزارتا ہے گناہ کی طرف رضبط نہیں جاتی اور جو آدمی نہیں کرتا نکاح نہیں کرتا وہ ہر وقت اس کی نگاہیں گندی رہتی کبھی پروسیوں کو پروسنوں کو دیکھ رہا ہوگا کبھی انٹیوں کو دیکھ رہا ہوگا کبھی کسی کو فون کے عورتوں سے بات کر کے بھی جذبات جانا مجھے لوگ کرتے ہیں کہ کسی خاتون کا فون آ جائے تو عجیب سے جذبات ہو جاتا ہے تو یہ تھرگی ہونے کی علامت ہے یا نہیں اس گندگی سے بچنے کے لیے نکاح کا راستہ یہ میں بتا رہا ہوں حدیث میں تطبیق کیا ہے تطبیق مناسبت کیا ہے دونوں چیزوں میں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میری نکاح میں نکاح کو شادی کو مامل بڑا نکاح زیادہ کرنا یا نکاح بروقت کرنا اس سے انسان کی زندگی پاکی عزا گزرتی ہے بشردے کے گزارنا چاہے چاہتا ہی نہیں تو پھر تو ایک ہزار شادییں بھی کر لے گا اس کے حوص پوری نہیں ہوگی لیکن کوئی چاہتا ہے پاکی عزا زندگی گزارنا تو ہو جاتی ہے ورنہ جو ہے وہ نوت علیہ السلام کی قوم والی بیماری کبھی اس میں مقتلہ ہوگا کبھی اور گندگیوں میں لگا رہا ہے آپ دیکھو گندگی اور زنا میں اور نکاح میں کتنا فرق ہے زانی کے چہرے پہ نور ختم ہوتا ہے اور شادی کرنے سے انسان کے چہرے پہ نور آ دولا کو دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے نا ولیمیوالے دن ایسا چہرے پہ جائے نا اس پہ نور چپک رہا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہیں سے نور بقائدہ خرید کے لگایا گیا اس کے چہرے انڈیلہ بیا ہے اتنا نورانی چہرہ ہوتا ہے اور زنا کرنے والے کے چہرے میں فٹکار برستی ہے تو نکاح تحارت کا سبب ہے تحارت کا پاکیزگی کا اللہ نے حضرت حووہ کو آدم کے لیے بنایا تو اللہ نے عورتوں کو مردوں کے لیے بنایا ہے نکاح کرنے کے لیے اور دوسری چیز فرمایا نبی علیہ السلام نے نکاح کی رہبک اور دوسری چیز اللہ نے میری نگاہوں میں محبوب بنائی خوشبو کیونکہ اس کا بھی نظافت اور تحارت سے بڑا گہرت آدم ہیں تو میں بار بار یہ ارز کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی اتنی صفائی سدھرائی والے تھے آپ کے نہ سانس میں بدبو نہ پسینے میں بدبو بلکہ خوشبو دار پسینہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشبی نہیں بدبو تو آپ کے تو خوشبو کے استعمال کی ضرورتیں نہیں لیکن مزاج ایسا لطیف مزاج ایسا شائستہ کہ اس کے باوجود بھی صحابہ فرماتے ہیں ہم میں سب سے زیادہ خوشبو کا استعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور اس استعمال کے اثرات آج بھی عربوں میں ہیں دنیا میں عربوں کو دیکھیں خوشبو کا بہت استعمال کرتے ہیں آج بھی یہ وہ نبی علیہ السلام کے جو مزاج کی خوشبو تھی نہیں یہ خون سے منتقل ہوئی ہے بلک سے بہت سے چیزیں آتی ہیں نا مسلومنٹ بھنگی کا بیٹا کتنا ہی نہلہ جو لابے اس کو پھر بھی محبت اس کو کہاں سے ہوگی جو فرہت اس کو گھٹر کے پاس بیٹھنے سے ہوگی وہ کسی پارک میں جانے سے نہیں ہوگی یہ خونی اثرات آتے ہیں باق دادہ سے نا انسان کے بہت ساری چیزیں وہ اس کے جینز میں شامل ہو جاتی ہیں واللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبو کا استعمال کی قصرت تھی کہ آج بھی عرب خوشبو بہت استعمال کرتے ہیں لیکن یہاں بھی ایک بات یاد رکھی خوشبو اچھی ہونی چاہیے نمازی بھائیوں کے لیے دس روپے صرف نمازی بھائیوں کو پتہ ہے نمازی بھائی ہے یہ ہمیشہ ایسی خوشبو استعمال کرے گا جسے بہن کے آدمی نہ شادی میں جا سکتا مسجد میں آیا گا دوسروں کے دماغ میں کسی کا حدیعہ لیتے ہوئے جتنا خوشبو کا حدیعہ قبول کرتے ہوئے اتنا کسی چیز سے نہیں ڈرتا ہوں اور حدیعہ پھر بھی قبول کر لے چلو وہ تو دائم آئے کر دیا اس کے سامنے نہیں اس کی غیر موجود بھی لیکن اگر کوئی مسجد ہوگی حضرت یہ لگا رہے ہیں پھر تو آلتو جلالتو آئی بھلا کو ٹالتو کم سکن گیار دا آلتو جلالتو آئی بھلا کو ٹالتو پتہ نہیں کیا لگا دیماغ میں الکوہل کی وجود ہے وہ چڑھتی ہے الکوہل کا بیرونی استعمال جائز ہے اگر خوشبو تو کمسکم اچھی ہو مئیتوں کو بھی عجیب سے آج کل پر وہی لگا رہے ہیں مخصوص خوشبو مردوں کی کیا ہے وہ کافور کسی زمانے میں بہت اچھے خوشبو تھی دولہ دولن کو لگائی جاتی تھی اب مردوں کو لگا لگا کے وہ مردوں کا انتخابی نشان بن چکی ہے اب کہیں کافور ہونا ایک دم مردوں کی گوانا شروع ہو جاتی ہے اس لئے میں کہتا ہوں اب مردوں کو کافور کے بجائے کوئی اور دوسری خوشبو لگاؤ خوشبو کا مقصد یہ ہے کہ مردے سے ایک کراہت جو ہے نا وہ ختم ہو جائے ایک کراہت طبیعت میں ہوتی ہے نا محمیت کو دیکھ کے وہ ختم ہو جائے خوشبو آئے تو ایسے خوشبو لگاؤ جس سے جو دولہ دولن کو لگائی جاتی ہے تاکہ اس کی طرف انسان کی اغبت ہو وہ کافور ہی چھڑکتے رہتے ہیں اس کو ایک عجیب سو اس میں سے آ رہی ہوتی ہے میری ذاتی رائے ہے کہ غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے کسی کتاب میں نہیں لکھاؤ جلیلی میں اپنی بات تو مکمل کروں یہ بیان تو لبائی ہوتا چلا جا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا غلطوں کو اور یہ جو جگہ ہیں جہاں محل زیادہ جم جاتے ہیں ان کو جھنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جب برطن میں پانی پیو تو سانس اس برطن میں نہ بہت سے روک پانی پینے گلاس بھر کے ایک گھنٹ پیا اس کے بعد برطن کو مو سہلت کیا تو انسان کو لینا پڑتا ہے اسی برطن میں اس قدرت یہ بھی صفائی کی تعلیم ہے کیونکہ جب مو سے ہوا نکلتی ہے وہ گندی ہوا ہوتی ہے اس گندی ہوا کو پانی میں شامل نہ ہو اس کو مو سے ہٹا لینا جائے سمجھ رہے ہیں حالانکہ یہ پانی آپ نے خود پینا ہے ابھی اپنی ہی ہوا اپنی ہی گندی ہوا پیٹ میں اتارنے کا حکم نہیں ہے تو دوسرے کے بھو پہ کھاسنا اور چھیکنے کے اجازت کہاں سے ہوگی باغ پہ سامنے بیٹھے گئے ہیں اور اس کو چھیک آئے گیا ہاتھ چھیک کر گی سب سامنے والے گئے اور اگر آپ یوں کریں بھائی یہ تکبر ہے اس میں کچھ نہیں مٹی میں جانا ہے مٹی میں سب ختم ہو جائے گا مٹی ہے مٹی یہ تکبر شریعت کو پسند نہیں ہے یہ تکبر نہیں ہے اس کا تعلیم سفائی سترائیس اپنی گندی ہوا اپنے پیٹ میں لے کے جانا یہ اللہ کی نبی نے پسند نہیں کیا تو اپنی ٹھینکیں اپنی گندگی ہیں دوسرے کے ہموں پہ تھوپنا یہ تو اور گھنا کی انسان کو اپنی بدبو سے اتنی نفرت نہیں ہوتی بیٹھے بخلا میں یہ گئے کہ گھنڈا پیٹ کے آ جائے گا لیکن دوسرا کوئی بہت شروع سے آیا فوراں جادے ہوئے ڈرتا ہے اپنے گندگی سے انسان کو اتنی گھنڈے ہی آتی دوسرے کی گندگی برداس نہیں ہوتی انسان سے سامنے میں آ رہی ہے اور انگر آپ کے نہیں آ رہی یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو شریعت کے سلیخیں اور صفائی سے متعلق طالبات ہیں جو ہمارے پچھنے میں ختم ہو گئی ہیں بچوں کو بچمن سے سکھانا چاہیے بیٹا گھانستے ہوئے موپے ہاتھ رکھیں اس طرح آپ علیہ السلام نے کھانے میں بھی خوب مارنے سے منع کیا ہے صحیح حدیث میں کھانے میں خوب مارنے سے منع کیا ہے کوشش کریں کھانا اگر تھنڈا کرنا ہے تو کسی اور طریقے سے کر لیں تو بہت ہی کوئی مجبوری ہو تو حلال حرام سے اس کا تعلق تو نہیں ہے لیکن کم از کم اتنا کر لیں کہ دوسرا اگر اس برطن میں آپ کے ساتھ کھا رہے پھر قطعا خوب نہ مارے اپنی خوب آپ ہی کے پیڑے میں واپس چلی جائے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ کی خوبیں دوسروں کے پیوڑوں میں جائے اس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سمجھ میں آ رہی ہے بھر تو بچوں کو سکھائی جائے بیٹا برطن میں کھوکتے نہیں ہیں اسی طرح حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام ہمیشہ گندگی والا کام جو ہے جیسے استنجا کرنا ہے یہ بائیں ہاتھ سے کیا کرتے تھے اور صحیح حدیث میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع کیا ہے کیونکہ دائیں ہاتھ کھانے کے لیے اب آپ اندازہ دیکھیں اس زمانے میں استنجا دھیلوں سے ہوتا تھا مٹی کے دھیلے سے نجاست کو برائرہ ہاتھ نہیں لگا ہاتھ نہیں لگا لیکن وہ دھیلہ جس پہ نجاست لگی گی اس کو اکم دیا الٹے ہاس سے پکڑو الٹے ہاس ہاں پانی سے استنجا کے شریعت میں ترغیب ہے اس لئے استنجا خود اللہ کی نبی پانی سے استنجا فرماتے تھے تو پانی سے استنجا زیادہ ثواب ہے لیکن کئی سفر میں ہو انسان کئی ایسی حالت میں ہو تو دھیلے سے استنجا بھی کر سکتا ہے مگر یہ جو آج کل کے واسروم ہے ان میں دھیلوں سے استنجا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ دھیلوں کو پھیکنے کی جگہ نہیں ہے اب وہ بعض مسجدوں میں بیت الخالہ کے لئے آدمی بس کہیں نماز کے لئے جائے نا دعا کر اس کو تخاظہ نہ ہو کیونکہ مسجدوں کے بیت الخالہ میں بیہ رہا ہو تو بس نہ کر موٹ فٹی بانکے بیٹھنا پڑتا ہے انسان اتنی بندگی اور دھیلے پھیکنے ہوتے ہیں سننے سمجھ کے بھائی جب پانی موجود ہے تو آپ کو ڈھیلہ لانے کی ضرورت کیا ہے اور اگر کرنا ہی ہے تو اس کو اپنے جیب میں ڈال کے گھر لے گا اور مسجد یہاں بھی پھیک رہے دوسروں کو دکھانے کی وہ پھیکے ہوئے ہوتے ہیں اسے گٹر بھی جاہاں ہوتا ہے اور وہ نظر بھی یہ بھی بری بات نہیں ہے اس لئے آپ ہمارے شیخ حضرت کوفتری شید صاحب راہم نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں مسجدوں میں یا کسی بھی گھر کے واش روم میں بھی ڈھیلے سے سنجے کی اجازت نہیں ہے اس کو پھیکنے کے لیے پہلے ہوتا تھا کہ کچھلے خانے میں یا کلی چلے گیا تو وہ ڈھیلہ سنجا وہیں پھیک کیا تھے اور پانی کی بہت کمی تھی تو آج تو پانی موجود ہے تو کیا جب ہوتے ہیں ٹیشو پیپر کا حکم بھی وہی ہے ٹیشو پیپر کا استعمال کے بعد اس کو اگر واش روم میں پھیک گئے تو اتنا پانی بہا دیں کہ وہ کسی کو نظر بھائے پر مسجدوں میں ٹیشو پیپر پڑے رہے ہوتے ہیں کیا مسجد ہے اور ہمیں اسی باتیں اچھا بھی لگ رہا مجھے کرنا گھنہ آ رہی ہے تو بہرحال یہ شریعت کی وہ تعلیمات ہیں بہت سارے یہ بھی رہ بھی گئی ہیں بخت اللہ کو اگلے ہفتے اس کو انشاءاللہ مسجد بیان کروں گا ورنہ پھر اسی پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ ساتھ سترے ہو جائیں گے کافی اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانت اللہ کی حمدی ونشد واللہ